مخبر صاحب میں انہیں نکال دیا گیا تھا بینک سے تو انہوں نے مجھے فون کر کے وضاحت کی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی وہ تو ہزاروں ڈالر میں سیلری لے رہے ہیں تو وہ اتنی چھوٹی عرکت کیوں کریں گے دوسرے نمبر پر آپ نے ایک سٹے میں ملوث ایک کرکٹر کے بہنوئی اور خاتون وفاقی وزیر کا ذکر کیا تھا انہوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے اس معاملے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا اور وہ کسی ایسی پریکٹس میں ملوث نہیں ہے اچھا جی جو تم نے کہنا تھا کہہ دیئے ہاں میں نے صافتی حصولوں کے مطابق معاملے کی وضاحت کر دیئے اور ان کا موقف پیش کر دیئے مجھے یہ بتاؤ میں نے ان دونوں خواتین و حضرات کا نام لیا تھا نہیں نام نہیں لیا تھا تم نے تو پھر انہوں نے کیوں تمہیں فون کر کے ویاحت کی ہے یہ تو واقع قابل ہے غور سوال ہم لو جی مخبری پیش خدمت ہے جو مخبری کم اور لطیفہ یہ آدھا ہے سی والی حضرت لطیفہ بڑھ جاتا ہے لو جی مخبری یہ ہے جناب کے ایک خیبر پختون خا کے رکن پارلیمنٹ جن کے سر پہ بھی جالی ڈگری کی تلوار لٹک رہی ہے جیسے وہ کڑے آل کے اندر نہیں کینٹی مجھانے والا لٹک رہا ہوتا لو جناب وہ ایک جگہ پہ بیٹھ ایک اہم شخصیت کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہائر ایڈگیشن والے یہ کیا ہے ان کو کیا پتا ہے جالی ڈگری کونسی ہوتی ہے اور اصلی کونسی ہوتی ہے یہ کھوڈان پار لوگ ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے جالی ڈگرییں لیے ہوئی ہے ایسے بھی کیا ہوگا آج کر رہاڑا بڑھا ہے اس کا کچیچیاں چڑ رہی ہیں سب کو لا جناب وہ یہ جب تقریر فرما رہے تھے تو ساہم شخصیت نے کہا کہ خان صاحب ایک منٹ آب واقعی پڑے لکھیں ٹھہر جائیں یہ رہا جناب کچیچیاں نہ لیں یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے خان صاحب نے کہا کہ میں خیبر پختون خواہ میں پیدا ہوا تھا اس شخصیت نے آگے سے کہا کہ پھر اس کے آپ یہاں سپیلنگ سنا دیں دیکھو جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت یہ خیبر پختون خواہ نہیں تھا اس وقت یہ نوی ایف پی تھا مجھ سے نڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈا این دڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈو ایف پی آپ سنا ہم پڑا دکھا ہوں تنا کواہ سوا بہت پڑے لکھیں کiji ایسا کوئی بات نہیں ہے یہ سپیلنگ سپودگار میں ا ہم کوسابعتوں ہم تو ویسے چپ کر کے بیٹھوں گے Unbelievably JE χیب انہوں نے سپیلنگ سنایا تو یہ ساہم شخصیت کی ہنسی کے ساتھ کلابہ ہی لگنے سے کائیسی محبری سنائی ہے بہا کیوں رہا ہے بہا زیزی بہا کیا ہو گیا مجھے پانی کا کلاس دے دو اس پانچلاکو کے مو سے نکل گیا بہا زیزی بہا امانسی یہ تم نے کہا ہے مو سے نکل گیا یار غلطی انسان سے ہوتی ہے چلو اگلی سماؤ محبری اگر ایک دفعہ مو سے نکلا بھی ہے تو اس کو بھی غلطی کہت لے چلو کوئی بات نہیں عوام کی عدالت میں یہ یہ کہہوائے گا لہو جی اگلی محبری یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک نون لیگ کے رکن نے ستیفہ دیا جالی ڈگری کی وجہ سے نہیں نون لیگ کی طرف سے لفٹ نہ کرانے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی مجھے لفٹ نہیں کراتی میں نے نہیں کھیڑنا چلو دو ستیفہ دے دیا سری لہو جناب اس کی جیرا بیگراؤنڈ آپ کو سنا دیں لہو جی ان کے مطلق کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پائی صاحب ٹافیاں ٹکیاں کھا لیتے تھے کوئی آیا تینا بندہ تو کوئی بات منوانی ہو تو پھر وہ کوئی ٹافی ٹوپی گولی شولی دے دیتے ہیں لہو جی کھائیں لہو جی ان کے مطلق جو یہ کہا جا رہا تھا اس پہ شباہ شریف صاحب کو بڑا گسہ تھا ایک دو دفعہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ اپنا کنڈا ٹھیک کرو اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کرو بس یہ پائی صاحب کہیں یہاں لاہور بھی آئے ہیں ان سے ملنے کے لیے اور ڈوڑ کو کینٹا بار بیٹھے رہے ہیں شباہ شریف صاحب اندر کہیں پھرتے رہے ہیں ایسے ایسے بھی کرتے ہوں گے ہو جاتا ہے شباہ شریف صاحب سے یہ خود نہیں کرتے وہ لو جناب اس کے بعد وہ پائی صاحب گسے میں واپس چلے گئے ہیں اور جا کے انہوں نے پیپلز پارٹی کی فوزیہ بہرام صاحبہ کے ساتھ ملاقات کی بتانا نہ کسی کو اس میں انہوں نے کہا کہ میری ادھر ہو رہی ہے بڑی بیٹی میں اب پیپلز پارٹی جائن کرنا چاہتا ہوں فوزیہ بہرام صاحبہ نے ان کی ملاقات کرا دی جناب امین فہیم صاحب سے اچھو ہائے ہائے امین فہیم صاحب اس وقت جاگ رہے ہوگے ظاہر ملاقات کیے تو جاگتے ہوئے کی ہوگی ہاں ہاں جاہر ہے جاگ رہتے ہیں وہ بیچ میں کچھ دیر کے لیے لا جناب امین فہیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آجو تم پارٹی ہماری میں تمہیں ٹکٹ بھی دینے کا سوچیں گے کودہ ادھا بھی دینے کا سوچیں گے مگر وہ جو تمہارا پارٹی کا چھوڑنا ہے اور بیانات ہیں جو کہ میں نے کس وجہ سے چھوڑا ہے وہ یہ رب چھوک کے رکھو بڑے گرم ہونے چاہیے بیانات اس کے بعد انہوں نے استیفہ دے دیا یہ ٹمن صاحب کی بات کر رہے ہیں جو چکوال کے اوہ میں نے کسی دن تمہیں اتنی زور سے چکوڑن ہے نا کہ تمہارے وال کھڑے ہو یعنی چکوال یہ اس میں چھپانے والی کیا بات ہے سب کو پتا ہے کس نے استیفہ دیا یار سب کو پتا ہے نا تم کیوں اییی کو کہیں سے لٹریشن کروانا چاہتے ہیں اییی جو ایک بات پہ پر پردہ ڈال رہا ہے تو پھر تم کیوں یار یہ کاؤڑ بندہ یار چکوڑوں لوگوں کو سنا بھی رہا ہے پردہ بھی ڈال رہا ہے کچھ صدی بات ہے کہ تم بات حمد کے ساتھ دلیری کے ساتھ کرو دلیری کے ساتھ کیا مطلب ایدر کلاشم کو اپکڑ کے مخبر کے سنایا کرو اییار بات کی وزاحت کیا کرو نام نہیں لیتے کسی کا عزیزاں میں تو سمجھ رہی تھی آپ بڑے ہی دلیر آدمی ہیں دلیری ہوں ایسی کونسی بات ہے مجھے تو کئی دفعہ چھپ کے کسی دوست نے ایسے کیا نا ہاں میں ڈڈرا تو نہیں اچھو بل ہوشو کے گلگے ہوں درانی میں ناظرینیاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا یہ واقعی میں نہیں درتا میں صرف پی ہوش ہو جاتا ہوں وہ تو گرمی سے بھی ہو جاتا ہے